اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ قبر پر جانا یہ کیا کوئی ضروری عمر ہے اور وہ اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو مٹی ہے اب بھلا مٹی ہو گیا ایک آدمی اس کے پاس اب کیا آنا اسی زمین میں حضرت ابو دردہ سے ایک روایت ہمارے پاس آتی ہے امام بحقی سے روایت کرتے ہیں اور شرح السدور میں بھی آتی ہے حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک عالم دین شخص نے بتایا کہ میں اپنے باپ کی قبر پر ہمیشہ جایا کرتا تھا لیکن پھر ایسی دل میں خیال آیا کہ یہ مٹی ہے اور اس پر جانے کا کیا فائدہ تو میں نے باپ کی قبر پر جانا چھوڑ دیا ایک دن میرے والد صاحب میرے خواب میں آئے اور فرما رہے تھے تو میرے والد نے کہا کہ اے بیٹے ایسا نہ کہو کہ جب تم میری قبر پر آتے تھے تو میرے پڑوسی میرے ہمسائے مجھے بشارت دیتے تھے اور جب تم واپس جاتے تھے تو میں تمہیں دیکھتا رہتا تھا یہاں تک کہ تم کوفہ میں داخل ہو جاتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کہیں گے کہ یہ قبر والے کیسے دیکھتے تھے اس پر بھی میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گا حضرت سفیان ابن عینہ کا واقعہ شاید میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں لیکن ایسی دوبارہ شیئر کر لیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلے نہ سناؤ یہ مصنف ابن عبی شعبہ میں روایت آتی ہے پھر امام بحقی بھی روایت کرتے ہیں شرح السدور میں بھی آتی ہے حضرت سفیان ابن عینہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد فوت ہو گئے تو میں بہت آہو بکا کی اور میں ہر روز ان کے قبر پہ جایا کرتا تھا کچھ عرصے کے بعد چانے میں کمی کر دی تو ایک دن میرے والد صاحب میرے خواب میں آئے اور مجھے فرمایا کہے میرے بیٹے تم نے میرے پاس آنے میں تاخیر کیوں کی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو میرے آنے کا علم ہوتا ہے تو ان نے کہا کہ مجھے تمہارے ہر دن آنے کا علم ہوتا ہے اس لئے جب تم میری قبر پہ آتے تھے اور میرے ساتھ دفن لوگ بھی تمہاری دعا سے خوش ہوتے تھے صدور ہی میں ایک اور واقعہ آتا ہے علامہ سلفی کہتے ہیں کہ میں نے ابو البرکات عبد الرحمن کو سکندریہ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میری والدہ فرماتی تھی کہ میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا تو وہ فرما رہی تھی کہے میرے بیٹے جب تم میری قبر میں آیا کرو تو میرے قریب بیٹھا کرو تاکہ مجھے انس حاصل ہو اور میرے لئے دعائے مغفرت کیا کرو تو کیا فرماتے ہیں وہ کہ میری والدہ فرماتی تھی کہ میں اپنے والد کو خواب میں دیکھا تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب صاحبان قبر قبر والوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو اس سے کونس حاصل ہوتا ہے اور ان کے لئے جب دعائے مغفرت کی جاتی ہے تو وہ انہیں توفتن دی جاتی ہے اچھا اسی طرح عصد بن موسیٰ سے ایک روایت آتی ہے اسے ابن رجب نے بیان کیا ہے اور پھر شرف الصدور میں بھی آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست فوت ہو گیا ایک دن اس کو میں نے خواب میں دیکھا تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ سبحان اللہ کہ تم فلا شخص کی قبر پر گئے اور وہاں بیٹھے رہے اور اس کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا کی لیکن عجیب بات ہے میرے پاس نہ آئے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے کہا اتنے من مٹی کے نیچے سے کیسے دیکھ لیا تو اس نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ جب پانی شیشے میں ہو تو کیسے نظر آتا ہے تو یہی وہ باتیں جو میں نے آپ سے پچھلے درس میں عالم برزخ کے زمن میں بھی شیر گئی تھی کہ لوگ عالم برزخ کی زندگی کو اس دنیا کی زندگی پر محمل کر دیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا وہ برزخ ہے ہمارے لئے لیکن جو اچھی روح ہیں انہیں آنے جانے کے لئے کوئی روک ٹوک نہیں ہے پھر ان کے مختلف مقامات ہیں جن پر وہ رہتی ہیں اچھا حضرت زنون مصری کے جنازے پر بھی ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا اسے ابو بکر بن دیان بیان کرتے ہیں ابن عساکر نے بھی اسے روایت کیا شرح الصدور میں بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں ایک دن مصر میں غلے کے ہمام کے قریب کھڑا ہوا تھا تو اتنے میں حضرت زنون مصری کے جنازے کل آئے میں نے دیکھا کہ سبس پرندے ان پر منڈ لارے ہیں یہاں تک کہ ان کو قبر میں لے جا کر دفن کر دیا گیا اس کے بعد وہ پرندے پھر کسی کو نظر نہ آئے اللہ بہتر جانتا ہے کہاں سے آئے تھے کون پرندے تھے بارال میں سمجھتا ہوں کہ ان مختلف واقعات سے اس بات کا تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ قبرستان جانا صاحب قبر کے پاس بیٹھنا اور اللہ سے اس کے لئے دعا کرنا یہ ایسے افعال ہیں جو پسندیدہ ہیں ایک طرف موت بھی یاد رہتی ہے تو دوسری طرف دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور تیسری طرف یہ پتا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے صاحب قبر ہمارے آنے کو محسوس کر رہا ہے عالم برزخ کے حالات و واقعات میں میں نے جسم و روح کے تعلق سے آپ کو بہت ساری باتیں بتائیں اور ابھی بہت ساری باتیں رہ گئیں ہیں جو بتانی ہیں پر آج میں آپ سے ان واقعات کے ذریعے ایک میسج شیر کرنا چاہ رہا تھا امید کرتا ہوں کہ وہ میسج آپ تک پہنچ گیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرنے کے لئے سیساہد قدری سیساہد قدری